بتا دو اب ٹھیک ہے اوشان کی وندو بتا دو کسے کہتے ہیں ہم ہم سمائے اور اسطان کا عادرتہ پر کیا پرواب پڑتا ہے اچھا کہاں پر عادرتہ کی ماترہ کم اور کہاں ادھے خود ٹھیک بھومدری کا پر جہدہ ہوتی ٹھیک ہے آدرتہ کسے کہتے ہیں ہم جلو آدرتہ کو ناپا کس میں جاتا ہے گرام پرتی نہیں لگاؤ گی تو غلط ہے پرتی گن میٹر میں ٹھیک ہے آجو ہشٹی پر ہشٹی میں کیا چلتا ہے ساماجیک اور دھارمیک آندولن اس کے پہلے آپ کی ایک ٹیول بانوائی تھی ایک نہیں چار ٹیولیں بانوائی تھی جات جن جاتی ہے ناگرک اور کشک بدروے اور کشک آندولن ایسے کچھ لکھوائے تھا آپ کو ڈیٹ لکھوائے دی تھی اس تھان لکھوائے دیا تھا اور یہ بھی لکھوائے دیا تھا کی کب کون اس کا نیترت کرتا تھا ٹھیک اب آپ کو چلنا ہے ان پر ان سے کوشن دھم سے آتے ہیں کیونکہ یہ جو ساماجیک اور دھارمیک یعنی دھارم سے جڑے اور سماس سے جڑے جو آندولن چلے ہیں ان سے کوشن زیادہ بنتا ہے تو نمبر ایک ہیڑنگ ڈالیں کیا اور راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے اب لیکھو ہیڑنگ ڈال لنے کی بات لیکھو راجہ رام مہن رائے کو راجہ رام مہن رائے کو نہیں ابھی تو یہ ویکتی ہیں اس ویکتی نے کیا 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 ہے سماج کے لیے وہ بتانا ہے تو راجہ رام مہن رائے کو ڈیس لگا دو کیا کیا کہا جاتا ہے تو وہ کوشن بنے ہیں تو ان کوشنوں کو ایک ایک الگ الگ لائن میں لکھتے جانا تو راجہ رام مہن رائے کو کیا کہا جاتا ہے تو لکھو پہلا بھارتی راشت واد کا جنک بھارتی راشت واد کا راشترواد کا جنک تو بھارتی راشترواد کا جنک کہا جاتا ہے دوسرا ان کو کیا کہا جاتا ہے بھارتی راشترواد کا پیغمبر بھارتی راشترواد کا پیغمبر پیغمبر بھی انہی کو کہا جاتا ہے next بھارتی تیسرا لکھیں بھارتی پنر جاگرن کا پتا بھارتی پنر جاگرن کا پتا پیتابی انہی کو کہا جاتا ہے پنر جاگران کا اور چوتھا لگے بھارت کا پرطم آدھنک پرس بھارت کا پرطم آدھنک پرس تو پرطم آدھنک پرس بھی کس کو کہا جاتا ہے انہی کو کہا جاتا ہے راجہ رام مہن رائے کا یہ چار کوشن آپ کے تیار ہوگے اب کہیں سے بھی کوشن آئے آپ کر لوگے ان سے ریلیٹڈ نیکش لگو راجہ رام مہن رائے کا اگلی لین سے لگو راجہ رام مہن رائے کا جنم راجہ رام مہن رائے کا جنم بنگال کے ایک برامن پریوار کے یہاں ہوا بنگال کے ایک برامن پریوار کے یہاں ہوا نیکشٹ راجہ رام مہن رائے بہو بھاشا وید بہو بھاشا وید ویدوان تھے ملٹی لینگویج بہو بھاشا وید کو کہتے ہیں ملٹی لینگویج ایسا ویکتی جو بہت ساری بھاشاوں کو جانتا ہے بہو بھاشا وید جیسے انگریجی جیسے انگریجی فرینچ انگریجی گریگ گریگ لیٹن لیٹن جرمانی جرمانی عربی فارسی سانسکرد ہندی ہاں سانسکرد ہندی آدھی آدھی مانے اتیادی آدھی مطلب اور ہے ہیبرو گر کے بہنسا ہے وہ بھی جانتے تھے نائزیریان جانتے تھے کافی بہنساوں کا گیان تھا راجہ رام مہن رائے کا پہلا گرند راجہ رام مہن رائے کا پہلا گرند اٹھارہ سو نو میں پہلا گرند اٹھارہ سو نو میں فارسی واسا میں فارسی واسا میں توفت اُل توفت اُل مہدین دین لگنا مہدین ہا ہے یہ ہا لگا مہدین پرکاست ہوا اس میں مورتی پوجہ کا ورود کیا اور ایک اشور واد کا سمرتن کیا اور مورتی پوجہ کا ورود کیا کیونکہ بہت ساری مندروں میں بہت ساری مورتی ہیں تو یہ کہتے تھے کیول ایک ہی وقتی ہو سکتا ہے مطلب ایک ہی بھگوان ہو سکتا ہے الگ الگ نہیں تو جتنی زیادہ مورتیاں ہوں گی اتنی زیادہ بھنیتائیں ہوں گی دیفتاؤں کیلئے تو انہوں نے کہا کہ مورتی پوجہ کا ہم ورود کرتے ہیں اب مورتی پوجہ کے ورود کریں گے تو ایک ایشور تو ایک ایشور وادی ایک ایشور واد ایسے لوگوں ایک ایشور واد کا سمرتن کیا ایک ایشور واد کا مولا ہوتا ہے ایک ایشور ایک ایشور واد کا سمرتن کیا نیچٹ اٹھارہ سو چودہ پندرہ میں آتمی سوہ گھٹت کی اٹھارہ سو چودہ پندرہ میں آتمی سوہ گھٹت کی سوہ گھٹت کی اٹھارہ سو سولہ میں اگلا پوائنٹ ہے اٹھارہ سو سولہ میں ویدانت سوسائیٹی کی استعاپنا کی ویدانت سوسائیٹی کی استعاپنا کی اٹھارہ سو سترہ میں ڈیویڈ ہیر ایبم ایلیکجنڈر ڈف ڈیویڈ ہیر ہاپے ایک ہی ماترہ ہیر ایبم ایلیکجنڈر ڈف ڈف ایلیکجنڈر ڈف کے سیوگ سے کلکتہ میں کلکتہ میں ایلیکجنڈر ڈف کے سیوگ سے کلکتہ میں ہندو کولیج کی استعاپنا کی ہندو کولیج کی استعاپنا کی اگلا پوائنٹ اٹھارہ سو پچیس میں کلکتہ میں ویدانت کولیج کی استعاپنا کی کلکتہ میں اٹھارہ سو پچیس میں کلکتہ میں ویدانت کولیج کی استعاپنا کی نیکسٹ ہوں گیا نیکسٹ یہ پیپر میں آتا ہے آتے سب ہی ہیں پر یہ زیادہ آتا ہے تو لگو راجہ رام مہون رائے نے اٹھارہ سو ساری پوری ڈیٹ لگو بیس اگس اٹھارہ سو اٹھائیس کو بیس اگس اٹھارہ سو اٹھائیس کو اٹھائیس کو کلکتہ میں کلکتہ میں برم سماج انڈرلائن کرنا برم سماج کی استعاپنا کی اگس آتا ہے اگر آپ کمپٹیشن سے جڑے ہو کتابوں کو دیکھتے ہوگے تو برم سماج برم سماج کئی بار آج جگہ کس نے برم سماج کی استعاپنا راجہ ہوگا کب کی بیس اگس اٹھارہ سو اٹھائیس ٹھیک ہے یہ ہو گیا بیتانت کالج کی استعاپنا کس نے راجہ رام مہورین ہندو کالج کی استعاپنا راجہ رام مہورین کس کے سائی یوگ سے ڈیویڈ ایر اور الیکزینڈر ڈف آگے لیکھوں راجہ رام مہورین جاتی پر تھا جاتی پر تھا نیکسٹ بال بیوائی بال بیوائی ستی پر تھا مورتی پوجا بال بیوائی ستی پر تھا مورتی پوجا پروہ ہتوا آدھی گف روت کیا آدھی گف روت کیا راجہ رحم مہورین جاتی سمان تھا جاتی سمان تھا لنگ سمان تھا لنگ سمانتا پاسچات سچھا پاسچات سچھا یعنی انگریجی پاسچات سچھا آدھی کا سمرتھن کیا اگلا اٹھارہ سو انتیس میں راجہ رام مہن رائے کے پریاسوں سے راجہ رام مہن رائے کے پریاس سے بنگال میں ستی پرت ستی پردیو کر دیا گیا ستی پردہ کو پرتیو اندت کر دیا گیا 1830 میں یہ پرتیو بمبائی اور بمبائی اور مدراز بمبائی 1830 میں یہ پرتیو بمبائی اور مدراز پریسی ڈینسی پریسی ڈینسی میں بھی لاغو ہو گیا میں بھی لاغو ہو گیا راجہ رام مہن رائے نے بنگالی پتر کا سمباد کوم دی راجہ رام مہن رائے نے بنگالی پتر کا بنگالی پتر کا سمباد کوم دی یہ کوم دی سمباد کوم دی کوم فارسی میں میرات ال اکھوار یہ ہے میرات ال اکھوار کوم انگریجی میں انگریجی میں برم نکل انگریجی میں برم نکل نام پتر نکالی راجہ رام مہن رائے نے عیسائی دھرم پر راجہ رام مہن رائے نے عیسائی دھرم پر پریسیپٹس آف جیسس یہ لکھا ہے پریسیپٹس آف جی سس نام پستک لکھی پریسیپٹس آف جیسس نام پستک لکھی آف راجہ رام مہن رائے کو مغل ساسک اکبر دوتی نے راجہ کی اپادی دی مغل ساسک اکبر دوتی نے انہیں اکبر دوتی نے انہیں کائی کی اپادی تھی راجہ کی اپادی تھی تدھا انہیں مغل دروار کی اور سے انگلینڈ بھیجا پہنچے اور بھارتی سرکار کی سامنے بھارتی 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 سرکار سرکار کے سامنے بھارتیوں کی مانگیں رکھیں بھارتیوں کی مانگیں رکھیں جو بھارتی لوگوں کی جو مانگے تھیں جو ڈیمانڈز تھیں وہ انہوں نے کس کے سامنے رکھی ہیں بریٹس سرکار کے سامنے تو وہ پہلے ایسے ویکتی تھے جو سمدری مارک سے کہاں گئے تھے انگریہ اور اب ان کا انت کرتے ہیں 1833 میں 1833 میں بریشٹل 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 انگلینڈ انگلینڈ میں ان کی مرتیو ہوئی یہ مرتیو ہو گئی اکی نیکسٹ بیکتی ہے دیوینڈر نات دیوینڈر نات تیگور دیوینڈر نات تیگور لکھیں راجہ رام مہن رائے کی مرتیو کے بعد برہم سماج راجہ رام مہن رائے کی مرتیو کے بعد برہم سماج برہم سماج برہم سماج کا نیت رت دیوینڈر نات تیگور نے سمالا دیوینڈر نات تیگور نے سمالا ہمیں سماج کے نیترہ تو دیوینات ٹیگور نے سمالا اٹھارہ سو انتالیس میں دیوینات ٹیگور نے انتالیس تھرٹی نائٹ اٹھارہ سو انتالیس میں دیوینات ٹیگور نے اٹھارہ سو انتالیس میں دیوینات ٹیگور نے تاتو بودھنی بودھنی بھی چل جائے گا بودھنی بھی لکھ سکتے ہیں تاتو بودھنی سوا کی ستاپنا کی تاتا تاتو بودھنی نامگ پترکہ کا پرکاشن کیا تاتو بودھنی نامگ پترکہ کا پرکاشن کیا اٹھارہ سو چھپن میں دیوینات ٹیگور پہاڑی چھیتر میں چلے گئے پہاڑی چھیتر میں چلے گئے اور برحم سماج کی باغ دور کے سب چندر پہاڑی چھیتر میں چلے گئے چھیتر میں چلے گئے تاتو برحم سماج کی باغ دور کے سب چندر سین کے ہاتھوں میں آگئے کے سب چندر سین کے ہاتھوں میں آگئے کے سب چندر سین کے سب چندر سین کے سب چندر سین دیکھیں اپنے ادھار وادی اپنے ادھار وادی ویچاروں سے اپنے ادھار وادی ویچاروں سے انہوں نے برحم سماج کو اور ادھگ لوگ پریے بنایا اور ادھگ لوگ پریے بنایا کینٹو 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 کیساب چندر سین کا رکھ اتیپ پری ورطن وادی تھا کینٹو کیساب چندر سین کا رکھ رکھ اتیپ بے برحم سماج کو ہندو دھرم سے الگ لے جانا چاہتے تھے بے برحم سماج کو ہندو دھرم سے الگ لے جانا چاہتے تھے ھول 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 اگر نے برحم سماج کے نیاسی نیاسی مانے ہوتا ہے چیئرمن یا ادیچ نیاسی بغل میں ادیچ لگ لینا سمجھنے کے لئے ہونے کے کارن دیوین ناٹ اگر کو برحم سماج سے آپ پدست کر دیا کسف چندر سین کو آپ پدست کر دیا کسف چندر سین نے کسف چندر سین نے ایک نیا برحم سماج کا گھٹن کیا نیا برحم سماج کا گھٹن کیا کسف چندر سین نے ایک نیا برحم سماج کا گھٹن کیا جسے آدھی برحم سماج کہا گیا جسے آدھی برحم سماج کہا گیا یا ہی باد میں یہی باد میں بھارتی اے برحم سماج committing کے لائے یہی باد میں بھارتی اے برحم سماج کہلائے نیکسٹ اٹھارہ سو بہتر میں یہ امپورٹن پوائنٹ ہے بوس اٹھارہ سو بہتر میں کسف چندر سین کے پریاسوں سے ہی کسف چندر سین کے پریاسوں سے ہی برہم بیوائے ایکٹ برہم بیوائے ایکٹ کوش ٹک میں لگے کوش ٹک میں لکھیں نیٹیو میریج ایکٹ بوٹ پہ لکھا ہے نیٹیو میریج ایکٹ کوش ٹک بند پارت ہوا پارت ہوا اب نیٹیو میریج ایکٹ کیا ہے نیٹیو میریج ایکٹ وہی ہے جو آج کا بیوائے کانون کہتا ہے کیا کہتا ہے بیوائے کانون اٹھارہ ورز کے بعد مہیلا اور اکیس ورز کے بعد پروش کی سادھی ہونے جائے ہیں تو یہ تو پریورتن سیل ہے پریورتن ہونے کے بعد آدھنک کا ہے اٹھارہ اور اکیس جبکہ ان کے انسار تھا چودہ اور سوری چودہ اور اٹھارہ چودہ اور اٹھارہ تو لیخو نیٹیو میں اس ایکٹ کے انسار اس ایکٹ کے انسار بیوائے کے لیے بالکہ ایبم بالک کی نیونتم آئیو بیوائے کے لیے بالکہ ایبم بالک کی نیونتم آئیو کرمسہ چودہ ایبم کرمسہ چودہ ایبم اٹھارہ ورز نشجت کی گئی ٹیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے اس میں ایک لائن بہت امپورٹنٹ ہے جو اس کو بنا رہا ہے وہ اس کو توڑے گا بھی نیٹیب میری جیکٹ کو توڑنے والا بھی کون ہوگا کے سب چندر سین اب وہ کیسے توڑتے ہیں لالچ لالچ اور لالچ لیکھو اٹھارہ سو اٹھتر میں بھارتی برم سماج میں ایک اور بیواجن ہوا اٹھارہ سو اٹھتر میں بھارتی برم سماج میں ایک اور کیا ہوا بیواجن ہوا اب بیواجن کیسے ہوا جب کیساب چندر سین نے جب کیساب چندر سین نے اپنی بارہ ورشی پتری کا بیواجن بارہ ورشی پتری کا بیواجن کوچ بیہار یعنی بیہار کا ایک چھیتر ہے جسے کہتے ہیں کوچ کوچ بیہار ہاں کوچ بیہار کوچ بیہار کے راجہ کے راجہ کے ساتھ کر دیا کے راجہ کے ساتھ کر دیا پرنام سروپ سری پرنام نہیں بیروڈ سروپ بیروڈ سروپ سیونات ساستری ایوام آنند مہن بوس نے سیونام بولا ہے سیونات بولا ہے میں نے شیونات ساستری ایوام آنند مہن بوس نے آنند مہن بوس آنند بوس آنند بوس کون ہے آنند بوس آنند مسرا آنند مسرا آنند مسرا کون ہے نوت مسرا کے بڑے بھائی گولیر کے جیوازی یونیورسٹی کے کل سچپ سانسط بھی رہ چکے ہیں آنند مہن بوس نے سادارن برم سماج کی سادارن برم سماج کی سماج سماج ہیڈنگ ڈالنے کل کے لیے پرارتنا سماج پرارتنا سماج کل پرارتنا سماج پڑھیں گے